نمسکر سواگت ہے آپ کا خبر بحار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتیا آیان آج جنماشٹومی کا دن ہے ہر طرف بال گوپال کی دھوم ہے لیکن اس پاون موقع پر بھی بحار سے کچھ بہت شرمناک تصویریں سامنے آئیں اور اریہ میں ایک مہلہ کا کچھ دمنگوں نے اس سر مڑوا دیا بتا جا رہا ہے کہ اس دوران مہلہ کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی وہیں بات کریں نوادہ کی تو وہاں پولیسیہ حرکت کی کچھ بہت شرمناک تصویریں سامنے آئیں یہاں پولیس کے جوان جیل میں عوید وصولی کرتے کیمرے میں قید ہوئے اس کے بعد بحار پولیس کا دعویٰ ہے کہ بحار میں اپراد کے آنکڑوں میں کمی آئی ہے بحار پولیس کی مانے تو اپرادیوں کے مند میں پولیس کا خوف بھر چکا ہے ایسے میں پولیس کے عالی افسروں سے ہمارا سوال صرف اتنا ہے کہ آخر بحار میں بحار کیسے ہے اور بلٹن میں سب سے پہلے بات نوادہ کی جہاں سلاکھوں کے پیچھے عوید وصولی کا دھندہ سریعام چل رہا ہے کھاکی سلاکھوں میں بند قیدیوں کے ملاقاتیوں سے سویدھا ٹیکس وصول رہی ہے وہ بھی سریعام ایسا ہو رہا ہے جرہا دیکھئے کیسے جیل کے بھیتر جاری ہے پولیس کا گنڈا راج ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو جناب کیا کیا چھلنے پڑتے ہیں لوگوں کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک اکر ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے پہلے دیکھیں ملاقاتی اور سپاہی کے بیچ کا منوحہ بات نہیں بنی گیٹ بغیر وصولی نہیں کھلتا پھر شروع ہوتی ہے جرہ پنوحار اور جرہ سے بات نہیں بنی گیٹ کے باہر کے یہ جناب جیلر کے پاور سے کم تھوڑے دکھانے شروع کیے ہکڑی دمڑی نہیں دی تو پہنے لگے گالیاں ایسی ایسی گالی کہ خون کھول جائے لیکن وصولی ہی جن کا دھرم ایمان ہے بیمانی جن کا اصول ہے وہ وصولی کیے بغیر کہاں ماننے والے تھے گالی کی بے شرمی دکھائی پھر وردی کی گرمی روپی ہونگارڈ راجو اندر سنگھ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سفرار لیکن یہ اکیلا نہیں اور اب بات اس سسٹم کی جس کے سامنے ایک شخص اپنی ایڈیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا لیکن اس کا دل نہیں پسی جا یہ شرمناک داستان بگہا کی ہے جہاں ایک شخص کی موت اس لیے ہو گئی کیونکہ اسے وقت پر ایمبولنس نہیں ملی دم توڑتی ویوستھا کی ویتھا خالات کی بیماری سے اکھڑی سانسیں سوست سسٹم کا شراد کرم یہ چیخ پکار کسی اپنے کے چلے جانے کی ہے ان کے اوپر گموں کا پہاڑ توڑ گیا ہے آنسو کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے یہ سر پیٹے بھی تو کہاں سننے والا کون ہے اگر کسی نے سنا ہوتا تو آج حالات کچھ بدلے سے ہوتے ماملہ بگہ کے انومنڈل اسپتال کا ہے جہاں سمیہ پر ایمبولنس نہیں ملی تو زندگی کھفا ہو گئی گمبھیر حالت میں مریض کو ڈاکٹر نے ریفر کیا تھا لیکن دوسرے اسپتال جانے کے لیے ایمبولنس نہیں مل پائی اور تڑپ تڑپ کر مریض کی موت ہو گئی ایسے حالات کے بعد بھی اسپتال پرشاسن کے پاس سوائے آروپ پرتیاروپ اور کاروائی کی بات کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے موت کو ایمبولنس سنچالک کی لاپروہی کو قرار دیا گیا اور ایکشن لینے کی بات کہہ کر اپنی ذمہ داری پوری کر لی سوبے کے سواستے منتری ہر اسپتال میں ایمبولنس ہونے کا دعبہ کر رہے ہیں ساتھ ہی اس موت کے لیے ذمہ دار پر کاروائی کی بات کہہ رہے ہیں میرے سبھی اسپتالوں میں ایمبولنس کی بیوستہ ہے جدی اس پرکار کی کوئی جانکاری آپ کے دوارہ مجھے ابھی مل رہی ہے تو میں اس کی تورنت جانچ کراؤں گا اور جو بھی دوسی ہوں گے وہ بک سے نہیں جائیں گے چونکہ سرکار کے طرف سے سبھی اسپتالوں میں ایمبولنس کی بیوستہ کی ہوئی ہے منتری جی کے دعبوں کو مان بھی لیں تو سسٹم کی حقیقت سامنے ہے اب سوال ہے کہ اگر سرکار کی طرف سے سوویدھا دی گئی ہے تو ادھیکاری لاپروہ کیوں ہے دمتوڑتی ویوستہ میں انسان کب تک اپنی جان دیتا رہے گا کیا ایسے حالات کے لیے اسپتال پرشاہ سن ذمہ دار نہیں ہے ایسے معاملوں میں اسپتال کی ذمہ داری تیہ کیوں نہیں کی جاتی ہے اب دیکھنا ہے کہ اس میں بھی جانچ ہوتی ہے یا پھر سبق بھی دیا جائے گا عمران عجید زی میڈیا بگہا ادھر بگہا کے انمنڈل اسپتال میں ایمبولنس سیوا کے ابحاؤ میں مریض کی تڑپ تڑپ کر موت کے معاملے میں زی میڈیا کی خبر کا اثر ہوا ہے خبر پر سواستہ بھاگ نے سنگیان لیتے ہوئے سویل سرجن ڈاکٹر کے کے رائے کے نیتریتوں میں چار سدسیوں کی ٹیم جانچ کے لیے اسپتال پہنچی جہاں جانچ ٹیم کو دیکھ انمنڈل اسپتال میں ہڑکمپ مچ گیا اور اب بات گانے کی آر میں دھڑلنے سے چل رہی اس گندی بات کا جسے کسی بھی سب یہ سماج کے سممان پر بٹا ہی کہا جا سکتا ہے معاملہ موتیہاری کا ہے جہاں کچھ یووتیوں کی تلاش میں نکلی پولس نے جب ایک اورکیسٹرہ پر چھاپا مارا تو اس کے پیروں تلے زمین کھزک گئی اورکیسٹرہ کی آر میں اسمت کا ویعپا سنگیت کے بدلے ہوتی ہے رنگین راہ رنگینیوں کی حقیقت کا پردہ فاش شام ڈھلنے کے بعد یہاں کے رات جوان ہوتی ہے بے رنگ زمانے میں بھی یہاں رنگین بات ہوتی ہے درد میں بھی یہاں آنسو نہیں جام چھلکتے ہیں یہاں جسم کا بازار سچتا ہے کچھ ایسا موتیہاری کی ترکولیا تھانا کے مہنوہ میں چل رہا تھا کہنے کو اورکیسٹرہ لیکن حقیقت میں جسموں کا کاروبار چل رہا تھا وہ تو بھلا ہو ممبئی کے دو انجیو کا جن کے پیاسوں نے پندرہ لڑکیوں کو نرک سے آزاب کرا دیا دراصل نیپال کی رہنے والی دو لڑکیاں ممبئی سے غیب ہو گئی تھیں جس کے بعد ان کے رشتداروں نے انجیو پروجیکٹ کل کی اور جسٹس ونچر انٹرنیشنل میں سمپرک سادھا اور ماملے کی جانکاری دی ہیومن ٹرافکنگ پر کام کرنے والے یہ دونوں سنستاؤں نے جب غیب ہوئی لڑکیوں کی ڈیٹیلز خگالنے شروع کی تو ان کے موتیہاری میں ہونے کی جانکاری ملی ممبئی کی انجیو نے موتیہاری پولیس سے سمپرک سادھا جس کے بعد پولیس کی کاروائی میں اورکیسٹرہ سنچالک منان انساری اور اس کی پتنی کو گرفتار کر لیا گیا اور دس ان لوگوں کو بھی ہراست ملے کر پوچھتاچ کی جا رہی ہے شہر میں چل رہے دے دیویاپار کے خلاصے کے بعد پولیسنگ ٹنٹ پر سوال اُف رہی آخر یہ کیسا لائنڈ آرڈر ہے جس کے ناک کے نیچے اورکیسٹرہ کے آر میں جسم کا بھیاپار کیا جا رہا تھا پنکر زی میڈیا ہوتیہاری اراریا کے جوکی ہٹ میں ایک یووتی کے ساتھ مارپیٹ کے بعد سر منوانا کے معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا 31 اگست کی ہے عاروپ ہے کہ گاو کے ہی کچھ لوگوں نے مہیلہ کے ساتھ مارپیٹ کی اور اس کا سر منوا دیا یووتی نے معاملے کو لے کر مہیلہ تھانے میں شکایت درج کرائی تھی جس کے بعد معاملے کی جانچ ڈی ایس پی کے نترتوں میں شروع کی گئی اس معاملے میں اے ڈی جی نے سنگیان لیتے ہوئے آروپیوں کے خراف کڑی کارروائی کے عادیش دیئے ہیں وہیں پولس آروپیوں کی تراش میں جھٹ گئی ہے مارپیٹ کی مارپیٹ کر کے میرا ہاتھ پر مارپیٹ کی سر ملڈا کر دیا مارپیٹ کی پنگی کا سادی جو ہے پلاسی تھانا میں ہوئے لیا اور پنگی کے سسرالو والا جی اسے پوچھا کیا پنگی پولے جہر کھائی تھی سادی سے پولے کماری تھی تو یہ بولی کیسے ہاں سو جہر کھائی تو یہ لگا کہ بھائی یہ ہمارے بچی کے مطلب ہمیں کول بات نہیں کولی اسی پر یہ پنگی کے پریوار والا لوگ جو ہے اس کے ساتھ مارپیٹ کیا اس کے جو فرینڈ کے ہزبینڈ کے پریوار والوں نے اس کے ساتھ دو لوگ بھار کیا ہے کوئی ویڈیو ابھی نہیں میٹ پایا ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جا رہی ہے اور ایف آئی آر درج کرنے کے بعد امیجیٹلی جو بھی ایکیوز دور ہے ان کے خلاف بہت کاروی مجھے آپ نے ارادیا کا تیچار دیکھا آپ نے نوادہ میں جیل کا کھیل دیکھا موتیہاری کی گندی بات بھی دیکھی باوجود اس کے دعویٰ یہ ہے کہ بیہار میں بہار ہے جی ہاں بیہار پولیس کا دعویٰ ہے کہ اپرادیوں کے بھیتر پولیس کا خوف ہے اس لیے بیہار میں اپراد کے آنکھڑوں میں کمی آئی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے بیہار میں بہار ہے اپرادیوں پر لگام ہے ہر طرف کانون کا راج ہے فیل رہا امن کا پیغام ہے ہم اور آپ روز اس طرح کے تصویری دیکھتے ہیں اکثر سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے بیہار کو لیکن پولیس ایسا نہیں مانتی بیہار پولیس کی اور سے جاری آکڑوں کے مطابق پچھلے سال کے تلنا میں جولائی اور اگست میں سنگی اپراد میں کمی آئی ہے اکٹوبر 2017 سے اب تک 1,477,448 ماملوں میں گرفتاری کی گئی جس میں س س ٹی اپ مہلہ ستھان پر پہنچ گیا ہے 2018 میں آگست 25 نقسل گتی ویدیا ہوئی 262 نقسلیوں کو گرفتاری ہوئی جبکہ آگست 2017 سے 71 نقسلی واردات ہوئی تھی بیتے ڈیر سال میں 379 پولیس پدھا دکاریوں پر برشت اچار کے ماملے میں کار روائی کی گئی جبکہ 41 پولیس کارمیوں کو نوکری سے نکالا گیا جو آنکڑا اپرل می جون ترماز کا ہے جو جنوری فروری مارج کا ترماز ہے اس کی اطلنہ میں اچھا نہیں گیا ساری طاقت اپنی پر صحیح پرکار سے نکل جائیں شانتی پوروک طریقے سے نکل جائیں اس پر لگائی بیہار پولیس خوش ہے کہ بیہار میں اپراد کا رات قائم ہے اپراد شکنجا کسا ہے لیکن آکڑوں کے بارے میں کہا جاتا ہے آکڑے جتنا دکھاتے ہیں اتنا چھپا بھی لیتے آج تو شندرہ زی میڈیا پٹنا ادھر کرائیم کے آنکڑوں کو لے کر سیاست بھی شروع ہو گئی ہے RJD کا کہنا ہے کہ قانون اور ویوستہ کو درست کرنا سرکار کے بھوٹے کی بات نہیں ہے جبکہ جی بار اکسانے والی راج نیتی کے چلتے بھی اپراد کے آنکڑوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جی لے سدھ ہونے والا نہیں ہے صحیح ہونے والا نہیں ہے دین پر دین بگرتی جو بیدھی بیوستہ ہے اس کو نیتی سکمار نہیں سمال سکتے ہیں کاربائی اپنے آپ میں مکھ منتری نیتی سکمار کا سوس حسن اور جو قانون بیوستہ کی جو سرکار نے جو اپنی ایک نیتی بنا رکھی ہے اس کے تحت آپ دیکھ گا جدی اپراد ہوتا ہے تو اپراد ہی پکڑے جا رہے ہیں جیسے جیسے لوگ سبح چناف کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ویسے بیہار کے سیاست میں نئے سمی کرن دکھنے لگے ہیں خاص طور پر انی پچھڑی جاتیوں کو لے کر ایک نئے طرح کے سمی کرن کو سادھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بیہار کے سیاست گجرات موڈل کی اور مورتی دکھ رہی ہے بیہار میں چلے گا گجرات کا دا مہا گھر بندن کا نیا دا OBC پرار پر جو ہم لوگ کے نیتی اپسی ڈھانت کے نجدیک رہیں گے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم سمیتے مہا گر مدن کے سبھی لوگ لگ بھگ اس نیتی سے ساتھ ہیں پور وصیم جیتن رام مانجی کا یہ بیان بیہار کے سیاست میں نئے سمی کرن کا سب سے بڑا سنکیت ہے اہمد آدھ انشون پر بیٹھے ہاردی پٹیل سے ملاقاب کے باد مانجی نے کہا کہ بیہار کے پٹیل کسی کی جاگیر نہیں اور انہیں ساتھ لے کر ایک نیا سمی کرن بنائیں پٹیل صاحب آگے بڑھانے کا کام کیا اس سندر میں بیہار آنے کا انہوں نے چکتی دی ہے بیہار سے ہم لوگ پرارم کریں گے اور مہا کٹ بندن کے لیے سہیوگ ہوگا انہ آنا اور انڈیا کے لیے خطرہ کی گھنٹی ہوگی تو بیہار کی راجنیتی میں تورپ کا اکہ کہی جانے والے OBC جاتی ایک بار پھر سی سرخیوں میں لیکن اس بار یہ سرخیاں آرکشن کو لے کر نہیں دراصل اس کی شروعات کچھ دنوں پہلے کانگریس نے اس وقت ہی کر دی تھی جب اس نے گزرات کے یوہ نیتا الپیش ٹھاکور کو اپنا سہ پر 27 پرتیشت آرکشن کو تین حصوں میں باٹنے جا رہی جس سے OBC کی کئی دوسری جاتیاں ناراض ہو سکتی ایسے میں کانگریس اور مہا گٹ بندن اسی کا فائدہ اٹھانا چاہتی میں سمجھتا ہوں سمجھ کے کوئی بھ بھ اگر اسے اچھی تو افسر نہیں ملا چاہے OBC ہو چاہے اپرکاسٹ ہو ہمیں اس کے ادھکاروں کا سرکشن کرنا چاہیے بیک پر فوروڈ کر دینا یا سمجھ میں تناؤ پیدا کرنا مجھے لگتا ہے بھارتی انتار پارٹی کا کسی سے ملنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے ہردی پٹیل سے ملنا چاہے کسی پٹیل سے ملنا وہ تو اینڈی اکانگ نہیں ہے اگر وہ ملے ہیں تو اچھی بات ہے بھارتی پٹیل آئے جائیں راجتی میں تو سب کو آتا جاتا رہا تو بارگین کپی سٹی ہوگا تب بارگین کریں گے ہردی پٹیل کے لی آئے یا کسی پٹیل کو لی آئے ان کو تو کسی نے کسی کے پونچی دھر کے ہی بطرنی پار کرنے کے جنو تھے بغیر کسی کے پونچی دھر کھڑا رہا نہیں سکتے ہیں دھار میں اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں او بی سی کو رجھانے کے سیاست اور کون سا موڑ لی پٹنا میں کندن کے ساتھ روپیندر شریفاستو زی میڈیا پٹنا لکس بھا چناؤ کو لے کر ڈی اے ہو یا مہا گھٹ بندھن کسی بھی گھٹ بندھن میں آدھکاری روپ سے سیٹوں کی گھوشنہ نہیں کی گئی وں رہا باب جود اس کے دونوں ایک دوسرے پر نشانہ سادھنے میں چھٹے ہوئے ہیں بحث کے شروعات مانجی کے سیم نتیش پر نشانے سے ہوئے جس کے بعد جیڈیو نے بھی پلٹ بار کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے اگر بارہ سیٹ کی بات بھی کہی جائے تو ہم سمجھتے ہیں جیڈیو کے لیے کافی ہے وہ بھاٹ پا کی دریا دلی مانی جائے گی اگر ایسا ہوگا بھی تو اب کیا سمجھتے ہیں جیڈیو لوگ لگانا پڑ رہا ہے پھلے تو لالو جیڈیو لگا پڑ رہا تھا ہندین سیٹ شیئرنگ کو لے بیہار کے سیاست میں کھو حرام مچا ہے بی جی پی جی یو کبھی بات بنتی تو کبھی بگرتی دکھائی دے رہی مہا گٹ بندن میں بھی کم اویش یہی حال ایسے میں مانجی کے بیان نے دونوں پکشو کو ایک دوسرے پر حملے کا موقع تو دے ہی دیا ہے برے آدمی کو ہلکی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے اس لئے جی تر مانجی جی کو اپنے گٹ بندن میں دیکھنے کی جگو جہاں گئے ہیں بیٹا بیٹی پیٹی کے لیے اس کی بات کریں تو جادے بہتر ادھر تاگ جھاں کرنا ان کے لیے مناسب نہیں وہ لالو یادوں کی کرپا تھی مہا گڑ بندن کی کرپا تھی کون کے لوگ چناؤ جیت گئے آنے والے چناؤ میں پتا چل جائے گا اور اگر ہی ہمت اور حی سرم ہے تو اکیلے اکیلے چناؤ لڑکے جیت جاتے اگر ایک اگر ایم پی چناؤ جیت ہوا ہے روپیندر شرباستو زی میٹیا پتنا شیخپورا زلے کے اریری تھانک شیطر میں پراتھمک سواست کندر میں علاج کے دوران ایک شخص کی موت کے بعد لوگوں کا گستہ پھوٹ پڑا لوگوں نے پی ایچ سی میں تالابندی کر سڑک کو جام کر ہنگام کر دیا دراصل یوک کے سڑک گھٹنا کی جانکاری کے باد سویل سرجن نے سممدھ چکت سکس پشت کرن مانگا ہائیکوٹ کے نردیش پر راجدھانی میں آوید پیتھولوجس کو بند کرانے کا بھی آن جاری ہے لیکن اس کے لیے راجدھ سرکار کے خلاف ویرود کے سر بھی اٹھنے لگے ہیں اس لیے 6 سے 13 اچھی خاصی بھیڑ جوٹی ہے یہاں پر دہی ہانڈی کا کارکرم خاصا پرسدھ رہا ہے ممبئی میں اور اس بار بھی اس کی بہت